دعا اے ظہور امام زبانہ ریسی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اگرامی سادات و ممنین سلام علیکم توفیاء لیمدد صاحب کا تقریرات جو میں ارز کر چکے ہیں جڑیاں ہستیاں چادر تطہیر دے تھلے آئین او بے مثل ہیں پائنٹن پاک میں جو پہلی ہستی چادر تطہیر تھلے آئین والی پہلی ہستی نبی پاک صاحب الولاکن روح مصطفیٰ ہے ایسا اے نا کہ ایسا دوسرا اے نا نہ کسی کے وہم و خیال میں نہ دکانیاں نہ سال میں آج میں چادر تطہیر ہاں پہلی ہستی دا تعرف کرانا ہے کچھ لوگ کہند نور نبی دا ظاہر ہوئے ہاں جو میں سبزی وچ توتا رامت دریاد وچ مار گیا ہوتا رسول دی شان پڑھ لیے نہ میں توتا پڑھا کے سبزی بھوانی نہ بدک پڑھا کے پانی تیترانا ہے نبی دیو شان پڑھ لگا جڑی اللہ دے قرآن ویچے مصطفیٰ دے اپنے فرمان ویچے بڑھ کے چاہو دا دے بیان ویچے اگرچے شیعہ سنی پھائیو سجدوں مومنوں میری مجال لیں میں چادر تطہیر دے تلے آمن والی مرکزی حسیتہ تعرف کرا سکا میرا پاک نبی ہوئے تبرانی شریف جیدرے جیبرین جا فریشتہ کہندہ کلاب تمہیں شارک اللہ دے با مگاری بہا فنا میں جیدرہ دنہا بزالہ میں محمد بنہ مرہا بیتنا بزالہ میں بیت بنی ہاشی میں جیبرین جا فریشتہ کہندہ میں سارے فریشتیاں دا سردارہ سارے تو تیدر افطارہ جیبرین کہندہ میں مشرق مغرب تاگیاں پوری کائنا دا چکر کٹیاں سیدان جا کوئی خاندان نہیں ملے محمد مصطفیٰ جا انسان نہیں ملے سجنہ جیس دی شان جیبرین جا فریشتہ نہیں جان سکیا میرے جی خاکی بندی دی کیم جانے اس نور و ندہ نور دی میں تعریف کروں لیکن چاند جو میں نے اس پہ استطاع تھا کرنے جتو جتنا کواہ چاہریے شیعہ سو رہے پہلی شان والی گل تیرے میرے نبی پاک دیئے وے آدم قلعہ کے عیسیٰ تک نبی صرف نبی حسن ایردہ نانا دا ہرہ دا بابا نبی آدھا بی نبی باکی صرف نبی ہیں سونا مکی تا بیٹھا مدنی سارے ہیں دا سردارے دلیل جمعہ سیار کو ٹاڑے تو انو قرآنی سنانا ہے پہلے نبی تی حضرت آدم علیہ السلام میرے پاک مصطفیٰ حضرت آدم دے بھی سردارے ہیں کیوے چودمہ پارا ہے سورہ ہجر میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ اگر رحمن الرحیم انی خالقم بشرم من صلصالیم من حمعیم مسنون اللہ نے قرآن میں چہدرت آدم دا ذکر کیتا تا فرمایا میں آدم انو مٹی نا بنا منا ایڈی چینل عرشیہ سنی پائیو جدو حسن ایر دینا میزارہ دے باب دیواری اللہ نے قرآن میں چھ مٹی دا ذکر کوئی نہیں کتا واجے خدرت آنے قد جا اکمین اللہ کے نور و موہ کتاب مبید اللہ بربا مسلمانوں قواری طرف کتاب قرآن پہ جک نور مصطفیٰ سجنہ یاد رکھی جنو اللہ مٹی نا لکھلک کرے انو آدم کہیں دلے جنو اللہ نور نا لانور بنا کے دنیا دے بھیجے پاک مصطفیٰ حضرت آدم دے سردار ہیں کیونکہ آدم نو اللہ مٹی نر بنایا تے مصطفیٰ نو دور دا حضرت آدم تو بات بڑے نبی حضرت نو علیہ السلام ہیں جڑے ساڑے نو سو سال اپنی قومیچ رہتے تبلیغ کی تھی مارکے صرف وی بندے مسلمانوں ہیں باقی سارے لام یبوت دیس حضرت نو علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام فرمایا یا اللہ میں تقریران بڑیاں کی تھی پر بائی مان ماند دے نہیں یا اللہ انہ بائی ماند دا بیڑا گرگ کارا ستیا ناظر ماند دے نہیں نو علیہ السلام وہ نبی ہے جنہیں آگے کتان کا اپنی امت واسطیہ ذاتی بدعا کر دی لیکن شیعہ سنی پاک جو میں قربان جمعہ حسنین پاک دن نانے دی جھتی تو نبی پاک صاحب اللہ کے طائف گئے نے بٹے کھا دنے لگلوحان ہوئے جبریل آیا نا کہ یا رسول اللہ حکم دے پر مارکے ساری بس کی تبا کر دی جنہا پہی مانت وانو درہ بھی کیتا خالق دا قرآن بلے حضر جے تیرے میرے پاک رسول نے اپنی امت واسطیہ ذاتی بدعا نہیں مانگی بلکہ فرمایا اللہ امد ایک قومی فینم نا یا نمون یا نا اس قوم تیادہ مناد اللہ کرننو ہدایت کرننو بتائی نیمکی ڈاگ وڈا رحمت اللہ العالمین جیڑا امت واسطیہ ذاتی بدعا مانگے وہ حضرت نو ہے جیڑا بٹے خاکوی رحمتان یا دعا مانگے پاک مصطفیٰ ہے حضرت نو علیہ السلام کو بعد بٹے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چادتا بھی سردان آرہے تیروا پارا کھوڑ سبرہ ابراہیم حضرت ابراہیم دعا مانگے دنے پا جنبنی مابنیا یا اللہ منوت ملی اہل بیعتنو بھتا دی نجاستو دور رکھیں جیڑا اپنی اہل بیعت باستے بھتا دی نجاست دی دوری دی دعا مانگے اولو ابراہیم کہنے نے اصل تو وہی جتہرہ کم تطہیرہ کرنے کہ جنبی اہل بیعتنو لاپاک رکھے اولو محمد مصطفیٰ حضرت ابراہیم کو بات بٹے نبی موسا دے سلام ہیں موسا نبی دے پندے پڑے کون گاؤن کا اندھر چھوٹا نبی نے سی اللہ نبی کندہ کار دا سی اللہ نا آج دیکھ کیسے دی وزیری آدم نارکال ہوئے لوگ کہنے اندھر ہی چھڑڑنا کہ دی گنجے نارکال لے ایسے جناز جبی اللہ نارکال ہوئے بندہ چھوٹا ہوں میں سوڑما پارا کھوڑ سورہ قاہ شیعہ سنی پھائی جنو موسا علیہ السلام کو ہے پورتے جاندنے اللہ نارکال کرنواد جوازے قدرتوں دی فاقلان آلہ انہا قبل وادل مقدسے دعا اللہ فرمایا موسا نبی میرے نارکال کرن نبی آنے جھتی لاکے ہیں جھتی لاکے موسا نبی موسا نبی اللہ نارکال کرن جاندہ بچارہ جھتی بھی لوہاں رہیں گا لیکن میں شرک تو لے کے گنب تک شمال تو لے کے جنوب تک مذہب اہل پیدا ادنا چاہ نوکروں سے بندل امومن گئی نام دیا گجرہ کسی پھٹی پرانی کتاب چیو خادے میراج دی رات حسنہ اندان نانا جی روانہ نرکال کرن گیا سی اللہ فرمایا وے جھتی لاکیا نہیں اللہ فرمایا سنے جھتی آجا موسا قلیم اللہ سی تو حبیب اللہ اللہ مکفر یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ بلائیت نعرہ بلائیت حلیب اللہ فرمایا سنے تیری جھتی لواندی لوڑ نہیں وہ تے قلیم اللہ سی تو حبیب اللہ کلیم اللہ اور ہوتا ہے حبیب اللہ باگر رسول شیعہ سنی پائیو سنے جھتی گئے لیکن کھالک نہیں پارکات کائنات ساری تھدے رہ گئی ساری کائنات تھدے مصطفادی جھتی اتر گئی اللہ نے سنے جھتی اپنے نبی روئے سواستے بھنایا جھتی جھتی زمین تے بھے کیا کھن نبی ساڑے جھتی جھتی دو تے تیا انمارن مو تے چھتی مصطفی سنے جتیے دواد پہ بلائے جڑے دمین تے پہ کے کھن نبی ہاڈے جو ہم آپ کرنا کو جی بندے دب رکھتاں پڑ پہنے دینے تے سمجھ دینے ہونے جبریلہ تھا جبریل نہیں گے ہوندہ ملکل مہوٹی آئے گا تانمر ہوڑے گا ٹھیک مولی صاحب صاحب بڑی بات کھن لاک پہنے تراوی 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 میں میساز دے رہے ہیں جو کھوٹو جبالا پہ ٹھیک ہے ماف کر رہے ہیں میں نے کہا بات جی اب آپ میری حکوک دا بھی کوئی خیال کر میں تری بی بی ہیاں میں نے میں کوئی روٹی پاڑ نی میں نے کہا بات اتو نا ڈکی کیوں میں تری بات کر چکے ہیں مہلے مینے تو من مراج ہو نہیں مولوی صاحب تی بی بی جا کے پر آہن دے سے آس پھڑے پنو جی تا دماغ ہے اب مولوی ہو کے مراج ہیں اندے چکر چی انہوں نے کہا پنو جا ساڑے ہاں سے دی ہاں یہ سیاپ ہی کارنا دو دری رہ تھی سالے آگے انہوں نے دروازہ کٹ کٹ آیا اندروں مولوی صاحب پچھا اکاون سالے کہا 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 کہاں دروازہ کھلا کے پار پیڑے گیا چلایا اگر کھلتا تریفت بے کہاں پڑے سنڈ سنڈ کر لے اندر مولوی صاحب کو مراج ہوان لگی اگر کھلتا تریفت بے کہا کیا رشی فائم لگے رشی کہا دیوں کہا کہا دا کہاں جنرے کی یا کیا بات آسان حی Καιی جازرہ کی رشی کو کٹی سا اللہ نے دے جا رشی بتائیا کہے چڑھ واپتا حدرے چڑھ geworden شروع کی تاتھ اچ پہنچیا رشی تронات گتا دھیس لکیتے ہو لگ کیا کہاں رشی کرو کی چھوٹے رشی کی سیکھیک چود ہے کردیا ترمچ ہے ابن نے کہا کہا اپ ڈا و آ REM pass جتنی بھاسڑانا مقصد نہیں شیعہ سننی ہے قدی پھولکہ بنا کی محمد ساڑے جا معصوم ساڑے جا نتلاکتہ تیان کر سلوات بڑے باواد بنانداردگا باواد مقادس ویچ عیسیٰ جنبی قیندہ نسکو احران اور آبے کاہدار سلیلہ خرقمنقابل بگیاسمی باد عیسیٰ جنبی قیندہ خدا دی کا سمیں سے قابل بھی نہیں محمد مصطفیٰ دی جھوٹی دا تسمہ کھوڑ سکا عیسیٰ جنبی قیندہ میری عقاد نہیں میں کاری کمری والی سرکار دی جھوٹی دا تسمہ کھوڑ سکا عیسیٰ جنبی برابری نہیں کردہ خدا دی جنب مددہ کوئی نہیں پوچھتا کہی جنبی محمد میری جنبی محمد محمد میری جنبی محمد دانانا ظاہرہ دا بابا نبی آنے بے مثال ہے شیعہ سنی پھائیو آدم طلعہ کے عیسیٰ تاک سونے مکی تے مٹھے مدنی سبت قومت بڑی سرکار تو پہلے اللہ نے دنیا تے جتنے نبی پھیجن کوئی ایک علاقے دا نبی کوئی ایک قوم دا نبی کوئی ایک تحصیر دا نبی کوئی ایک زیلے دا نبی کوئی ایک پینڈ دا نبی کوئی دوجہ پینڈ دا نبی ہے یعنی مصطفیٰ تو پہلے چھوٹے چھوٹے نبی ہوئے جنہ دی نبوت محدود آئی جو میں تھانے داران دا ایریہ ہوں تھا نا ایسا چودہ اپنا ایریہ پھر اگلے ایسا چودہ اپنا ایریہ ہر نبی دی نبوت محدود ہے ایک کے علاقے ویچے ایک نبی دوجہ چھ دوجہ تیجہ چھ تیجہ مصطفیٰ تو پہلے ایڈے چھوٹے نبی بھی ہوئے جنہے صرف کارڑی باس کے نبی منادر سانتوں کے کوئی چھالا ہوں نہیں منادرے کہتے ہیں فادر آدمی ہے رسول دی شان پڑھ پڑھ پاکی نبی جنہے پھلے کوئی شاہر ہے ندر میں کہا میں پاکی نبی جنہوں کیا کہا ایڈا بھی کوئی چھوٹا نبی ہوئے لیڈا صرف کارڑی باس کے نبی میں کہا ہوئے آئے کے لئے میں کہا اللہ پاک نے جی تو باپ آدم نے زمین تے ٹوریا سے زمین تے مغروق کے لیڈی زیدی دے بابا نبی زی کر لیا ہوا خانو خانو خودت پاڑی میری ماں ایسی مغروق تے بادوے چوئی بھالا قدر سلنا نوہنے لا قومے لا فرمایا نو نبی بڑھا کے پیجا دیا پھنی کاؤں آج تے جیتے نو نبی دی کاؤں ختم نبی دی نبوت ختم پھنی جائے لو کلینا سے امام اللہ بھرمایے ابراہیم میں تلو بندیاں دے انسان دے امام رہبر دے نبی بڑھا ہے حضرت ابراہیم رہی سلام نبی ہیں پاک مصطفیٰ بھی نبی ہیں پرشیہ سنی پائیو حضرت ابراہیم نبی ہیں صرف انسان نہ دے صرف جیتے دے انسان ہیں نو نا واسدے حضرت ابراہیم رہی سلام نبی ہیں دے جیتے انسان ہی کوئی نہیں اور بکیاں جگہ بھی تے اندیاں جیتے بابر بڑھے اندے نے پھر سہیدہ نو صدنا پہنے دے جرا نادی علی دی تلابت کر رہا جیتے انسانہ دے گنتی ختم حضرت ابراہیم رہی سلام دے لبوت ختم وائلہ مدیرہ کام شویب اللہ بھر بھائے شویب نو نبی بڑھا کے پھیڑیا ایک شہر مدارن واسدے وائلہ سمودہ کام صالح اللہ بھر بھائے سالنو نبی بڑھا کے پھیڑیا ایک قوم سمود واسدے وائلہ حضرت کام خود اللہ بھر بھر بھائے حضرت ابراہیم نبی بڑھا کے پھیڑیا اپنی برادری واسدے یہ دے منٹر جو میں لیڑی ہیں ساتھ آئیتا پڑی ہیں مصطفیٰ تو پہلے اللہ نے دنیا تے چتنے نبی پیجن کوئی ایک علاقہ دا نبی کوئی ایک شہر دا نبی کوئی ایک قوم دا نبی کوئی زرف برادری دا نبی پر مسلمانہ حسرین دا نا دہردہ بابا ایڈہ چھوٹا نبی نہیں جتو جتو تا خدا دی خدایے اوٹھو اوٹھو تا میرے آقا محمد مصطفیٰ دی مصطفیٰ مصطفیٰ مسلمانہ گوبرت میں جنا رہی بابا ایڈہ چھوٹا نبی پر دیکھا لگ دا قرآن میرے ہاتھ میں دیکھا دی دے دون علم گوان ایک پوڑے تے بار بار مسلمانہ دی مداری اور جملہ کے بڑھان لگ جتو جتو تا خدا دی خدایے اوٹھو تا تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ تک قرآن چاہ اعلان کرنا چیتو جتو تا تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ اوٹھو تا تک میرے مرشد لی دی ولایت اور شہر شائی جب جخل جب جخل جب جہن ہے جب جات جتو جتو تا خدا دی خدای او تو تاک مصطفیٰ دی مصطفیٰ جتو جتو تاک مصطفیٰ دی مصطفیٰ او تو تاک مولا علی دی ویلائی ترشاہ انشاء اید دلیر پیش کرنا کتاب دا نام مدینہ تل محاجیس جیسا منا موزو کا شاہد اس کتاب سیدو مومنو توڑی بر مرشد علی دا موزا درجے مولا علیہ السلام نے کوفا دی مسجد وچ مومنینو مگربین دی نماز پڑھائی مگربین دی نماز پڑھا کے مولا علیہ السلام نے مسجد وڑھ دے وچہ تھام دینا ٹیک لائی آسمان دی طرف لٹھا ہے دیر کرار میں تو انتیاں پارے سورہ ملک دی کی آئیتت علاوہ دا بھر بھائی وَالَقَدْ زِيَّنَ السَّمَاءَ دُنِيَا بِمُصَابِحَابَ جَعَلْنَا هَرَ جُمْلِ شِيَاتِ مولا علیہ السلام پاک اہب و ذات اللہ جس نے رات کے وقت آسمان کو تاروں کے ساتھ رونک بخشی شیع و منظر کی ہوئے گئی جدو قرآن خود قرآن پڑھ دا ہوئے مولا علیہ السلام پاک اول جنابِ اکمر مجوع صلی اللہ حضرتِ کمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی مہیب اہلِ بیعت صحابی وفادار صحابی مومن اللہ حضرت اکمر کرنا گئی آج لیں رات اللہ ہم تارے کے لئے سننے پر آگ دیں مولا علیہ السلام فرمایا ہی اکمر اراد اتہ ہے آسمان دے تارے میں اینے ان انہیر تاری سمجھتے تروں پتہ تارے ہیں دے بچ گڑی شاہ ہے مولا علیؑ صلی اللہ علیؑ صلی اللہ علیؑ صلی اللہ علیؑ مرد بازرے ترہ شہر آباد ہے مولا تعالی علیؑ صلی اللہ علیؑ صلی اللہ علیؑ مرد بازرے کہ زمین تھے تسی ساٹھے اماموں تارے اویچ امام کون ہو تھے امام کے ڈا شیعہ سنی پائیو جدا جناب کمر نے سوار کی تا پوڑے میرے مرشد علی نے تھام دی ٹیک چھاڑ دی تی سینے تھے ہاتھ مار کے فرمایا ناہ نو علیہ محجیات اللہ کمر یاد کی جس طرح ملک ابن ابی طالب زمین تیران ارے بندی ادا امام اینا تارے اندویچ جنے بندی پہ باس دینی اونا دو امام حیدر ایمالی ارمام امر نلواز ہے جت chance تاک حدا دی حدائی اوتھو تو تاک مصطفیٰ Angi Mustafi او تو تاک مولا بھی علی حضاء او شاہد شاہد یعنی جلتے جلتے لا الہ الا اللہ اتھے اتھے محمد الرسولاللہ جلتے جلتے محمد الرسولاللہ اتھے اتھے علی اللہ علی اللہ ایسے لوزت سارے بولی کروں کو ثبت بندی اگ atojو subtی ورنوؑ اس کے واقعے منہ کا ساتھ کہتا ہے علیہ اللہ کا ولی ہے تو اللہ کی ماندھے وہ اللہ کا ولی ہے وہ چاہتے ہیں شیہ سنی بھائی پھائی سے کٹھ کرنا چاہیے پاکستان مومن تر کے حوالے بنانا چاہیے سنی پجابی کہیں دنے علیہ دادہ ولی ہے تیری عربی کی ہے علیہ شیعہ زنی جو بھرکے ہوئے سنی مولا علیہ پنجابی چمان لئی دنے شیعہ عربی چمان لئی دنے قرآن تحاتہ مسلمان آسی شیعہ علیہ ولی اللہ پانیہ کس مسلمان تانکرن واتنی پردی علیہ ولی اللہ سادی عبادت شرارت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دھرکتی چھوڑتی علیہ ولی اللہ اس وقت بھی پڑھنے ہیں علیہ ولی اللہ ختم نبوہ دی مور مظفر پرانے ہیں علیہ ولی اللہ جملہ دازدہ ہے نبی ختم ہو گئے ولی شروع ہو گئے محمد مصطفیٰ تو بعد کسے نبی نے آنا نہیں ہونے جیسے نبی آنا ہے ولی بڑھ کے عورت علیہ علیہ کر کے ہونے اللہ عکبر اللہ ڈقبیر اللہ ڈقبیر اللہ اکبر جارے نے برابہ نوڑے ہو دی مولان نرہ ڈقبیر اللہ ڈقبیر اللہ ڈقبیر نرہ vainسالے یا سلالہ نرہ vainسالے یا سلالہ نعرہِ ولایہ نعرہِ ولایہ وہ زمین داری زیانہ ہو اندھا الیڈا پہلی تو باڑھ لاندھا چاڑی ہیں او کیوں لاندھا باڑھتا کہ جانور ہو دی فرحل نہ چار چان خراب نہ کر چان اسی لایلہ اکنا محمدرس وعتباد علی ولیڈا پڑھنے قرآن و حدیث تو مطابق کلمیں دی باڑھ لائیے تاکہ کوئی قادیانی ڈنگر نبوت نہ چار جار تو آنو پتہ نبوت ہے بڑے بڑے چوٹھے دا عویدار ہوئے نبوت اب پہلا چوٹھا دا عویدار اسی مسائلما قضاب خدا ہو دیتے لانت کرے بڑا بغیرت ہے اسی ہے سوڑی پائیو تو اڑا پیر پاک رسول نے جیدوں مکہ میں چلانے نبوت فرمایا ایک عمر میں سیئے نیا کیا میں بھی ربی ہیں حسنان بنانے جیدوں اعلانے نبوت فرمایا ایک مائی بچہ چوکے آگئی پاک رسول کو یا رسول اللہ بچہ میرا بمار رہی دا کہتے سیرت باڑ بھی نہیں ہوگتے پاک رسول نے ہاتھوں مبارک پیریاں بماریاں ساریاں ٹر گیاں باڑوں سے ڈائم ہوگا پائیں میرے نبی دا ہتوی یہ دھلہ تو کھٹ نہیں خیعہ تو نہیں پائی جو یمن میں چھو روڑوں پہ آگیا ایک مائی بچہ چوکے چھوٹے نبی کھڑ گیا انہیں آگئے جڑا مزلمانہ دے نبی ہوتے آگئے تو پیر دے تے والا اندھے نظرات تو ہی آگئے تو پیر رہا اور قرآن سامنے شیعہ سنی پائیو جی تو چھوٹے نبی نے بچے دے سیرتی آگئے تو پیریاں جڑے چار والا دے سیرتے ہے سانا دے سیر ہوتا ہمیں ہوگیا جو میں ڈس کے دے چسیف آلوم دے ایک دے سیرتے رہاں سانچے لکھبے نہ پیچھے سانچے چھوٹ چکھا گئے نبو عطا پہلا چھوٹا دا دے دارے مسلمہ کزاب وہ دے تو لائٹے تو آڈے سیار کوٹ دے کلک مرزا گنام محمد کادیاں نہیں تھا جنا بھی دعوی کی تاکی ایسی نبییاں ہونا چو ہیک بندہ بھی یلین ورینہ پڑھنا لے نہیں سی اسی مداریل کارکا یہ سجنا مرزا بھی یلین ورینہ پڑھ دا پہلا چھوٹا ہاں بھی پڑھ دی میرزا گتی داوہی نہ کر دا کہ میں نبی ہوں کانا نبی میں تصویر بیکھی اللہ بڑی دارے دیاڑے اور لیلہ پڑی راج کو بھول نہیں کر دے اسے نو ٹوٹا ہوا ہے مرزا لگڑا ہوا ہے کانا ہوا ہے کانا لیلہ جاندی راج کو بھول نہیں کانا نبی دے کانا ہوا ہے مجھے مجھے ملک سلامت رکھ یہ ختم نبو عدیم ہو رہے ہیں علیہ وآلی اللہ یہ زبادی پانے آن تاکہ نبو عطا باب دسیہ بند ہو گیا ولایتہ شروع ہو یہ یا علیہ وآلی اللہ پانے لائے یا ربوے ٹور جاتی جاتے رائے شیعہ سنی ایسی پائی بھائی نبی امت وآلی روحانی باپ ہند آئے ساڑا پیوہ اکھے قرآن ایک اسلام ایک فروعی مسائل نے وزی آپ اسے بیہ کے پر آہل کر سکتا ایسی پائی پائی نہیں پر شیعہ قادیانی پائی پائی نہیں کیونکہ شیعہ سنی دہتے روحانی باپ اور رسول ایک کے جن وزی آگلی نبی ماننے آتے جڑا پیوہ ایباد اللہ سنب آدھ پڑھیں باب آدھ بناندار دکھا مَا قَالَ مُحَمَّدُ نَوَحَدِ مِرْ رِجَالِ قَوَلَا قِرْ رَسُولَ اتَّاقِ بَقَادَ 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 بَقَلِ شَعْدَ دِی مَان پاک رسول آگلی نبی ہے اللہ پاک رسول آگلی نبی نامنے کو کافر ہے باقی سالے مسلمان ہیں ختم علبوہ دی مور لانے ہوتے ولایتی علیدہ اعلان کارنے ترمدی شریف ہے سیاسی تاری کتاب ترمدی جلد نمبر دی دولے سوا دو سو ٹھان نمبر کے دا سر جا پانس ہے تباہ مصر نبی پاک صاحب الولاق نے اپنے سیابا اکرام دی طرف دیکھ ترمہ مخاطبوں کے فرمائے مطباہ فرمایا میرے سیابا اکرام تم کیا چاہتے ہو علی سے تم کیا چاہتے ہو علی سے علی امینیوانو میں لگوا ہوا ولی اکر مومن بعد ہی مصطباہ فرمایا علی مجھ سے ہمیں علی سے ہوں علی میرے بعد ہر مومن کا مولا ہے وہ مومن مومن نہیں جو علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے مومن باندائی ولایت علی دیکھ اقرار نہ رہے مومن باندائی ولایت علی دیکھ رہا دوسرا جتنے بھڑی بڑے نے توانو پتہ علی کر کے پڑے کولوگر نے کاردائی تفسیر ہے مدھاری کاجی سناولہ پانی پتی یعنی دودھ پتی نہیں پانی پتی پانی پتی ہندوز پاندے کاجی سناولہ پانی پتی علی سنت یہ چھے آلم نے جندہ چھے قرآن پاک دی تفسیر لے کیے کاجی سناولہ پانی پتی علی سمانی علی حنقی مدھاری المجددی نقش بندی تفسیر مدھاری جندے دو سب ایک سو دوور کے دے سدیا پانسے دے پہلی ستر ویچ لہے دن جنیا جنیا پترالی دی ولایت پتی شک نہ کریں علی صرف ولی نہیں علی کتب ولایت کتب 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 وہ کہیں دنے بکانہ کتب ارشاد کمانات بنات کتب علی سلامہ پر لگا آدم نموے سابق در جتنور یعنی بے توسد روخ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو قادر سلام نہ عثمانی کہنے محمد مصطفیٰ توباد جیڑے ولی ہوئے نے عطا ہوئے نے سابقہ نبیہ میں چوئے اس وقت کوئی ولی نہیں یا جابتا کوسنے علی علی نے کیتا ہے دلید مولان وسیلہ نہیں منے صلاح 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 مولانی کی روح تو نہ توسل لیا وسیلہ کرا دیتا ہے میرے کائناتی میں مولانی پاک دی روح تو نہ توسل لیا اللہ پہ توسل تے روح ہے ہی رضی اللہ تعالیٰ اب قرآن و حدیث توباد نشیعہ سنی پھائیو فرمانِ معصوم قرآن حدیث فرمانِ معصوم توباد ولیان دے کلام تے بھی گور کریا کرو ولی بھی رمضت بڑی بڑی گل کر جاند رہے ہیں آج میں دعا کوری ہوگیا کہ ان کا افسر جو پاہ دیں تا آغامی دا کجی آرام ہی آجائے بڑی ہیں دا کلام نہیں جائے آج سلطان اللہ عرف ہی نہیں چانگوے چو گری سلطان اللہ عرف ہی جنہاں دی مشہور کالے حاک و باہو بے شاک و باہو بے شاک و باہو شیعہ سنی پھائیو حاک و بی سمجھے چوندہ بے شاک و بی سمجھے چوندہ باہو کیا باہو پہلاو ناربی دا نا فارزی دا نا پشتو دا پشتو دا تہائی کوئی زبانہ سمجھے چاہ جانی ہے کوئی زبانہ ہی جی میں پی پہ جب بتا پاک کھرکان ہے یہ باہو جڑے علم علم و عداد تو باہو فرمج جبر جانتو یہ باہو کی یہ سادات پول علم جبر آئے بے دا عدد دو ادب دا ایک جمع کرو تین بے دا عدد پن تین تے پن اٹھ باہو دا عدد چھے اٹھتے چھے ہاک باہو بے شاک باہو ہاک چاہو دا بے شاک چاہو دا ہاک چاہو دا بے شاک چاہو دا خاجہ نظام دین اولیاء دے مرفوضات تو سپڑے آنے خاجہ نظام دین اولیاء محقوبی لائے ہندو سپانے چینہ دمدار پریندہ بھی تو پار مار کے نہیں گزر سکتے خاجہ نظام دین اولیاء کو مرید آیا تو ساں بھی ولی و علی بھی ولی ہیں تو آدے ولی حمر بیتے حمر بیتے حمر بھی ولی حمر بیتے خاجہ نظام دین اولیاء محقوبی لائے مرید روکو اہدنے کھانا کی یہ کنک کھانا کی دھو دا رائن آنا بڑھانی جگہ دا وہ دھو دا چاہو دری کڑا بڑھانا وہ کی کھاندہ ہے وہی کنک کھاندہ تیرے کنک کھانے تے پینے دے چاہو دری دے کنک کھانے کی فرک مرید کہیں دے چاہو دری دی کنک اپنی ہے شیعہ سنی پائیو خاجہ نظام دین اولیاء میں ملفوزات بیت پڑیا جگو خیرات لفظ مرید نے زبان تے جاری کیتا خاجہ نظام دین اولیاء محبوب الہیت بچہ دعنم تاری ہو گیا ایک تیری تک کھڑے ہو گیا اگش نے شہادت بلاد کر کے تن مرتبہ فرمایا علی حق 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 بیتا مسئلہ تُو نے خود ہی آن کر دیا جیسے کھاتا تُو بھی کندم کی روٹی ہے کھاتا کاؤں کا چودر بھی کندم کی روٹی تیرے کھانے میں اس کے کھانے میں فرک کیا وہ مالک بن کے کھاتا تو اس کے گھر کی خیرات لے کر کھاتا خاجہ نے دام دینا اور کیا بھر پایا ہے ایسا بھی ولی ہے علی بھی ولی لیکن نہیں کتبے ولایت ہے ایسا ولی بنیانی دے گھر دی خیرات لے کہ جترے ولی نے مولا علی دے دیوارے تے چھکن جتے کشتے پیادے چکرے بھرشد علی نے ولایت ہے چھٹکا پا دیتا ولی بانگے جنہوں ولایت نہیں ملی ہجے بھی چھلے شاہ کے گھر میں زیادہ علیہ دا کلام نہیں پڑھ دا پاکستان میں اٹھے ولی ہیں دا ولی کلندر ہی ہے نا وزو فر پار آلے آلو وزو فر پور آلے ہو یا جڑے پور آلے ہو یہ دے پور ہی پڑھے ہیں پور ہوگے تو چھٹ دیں نا یہ تھی باتیں جاری رکھنے آب بسم اللہ یہ سانیہ دا زکر ہے جڑا تھککہ نہیں دیں دا میں مزفر پور آلے ہو ایک جگہ ساڑے پانچ کھنٹے کھڑ ہو کے تخریے کی اوپر جوابی تخریے سی ساڑے پانچ کھنٹے ساڑے پانچ کھنٹے پڑھا تو باد میں ممبر تو لتھر نگانا تے کھ بندہ کہنے لے سو آدھا ہونڈا گا سویا جنہیں ساپ ساڑیو گئے ساڑے پانچ کھنٹے پانچ کندر پانچ کھنٹے پانچ کھنٹے پانچ کھنٹے اسلام انہوں نے شاہ حسین ہے انہوں نے جاتا پاک دا مزار کربلا امام حسین دی زریدے کورجر زوار بیٹھے تو انہوں پتا ہے انہوں نے جاتا نام ایک لندر پاک دی ابراہیم مجاب ابراہیم مجاب انہوں نے اس واسدیاں دے انہوں نے جا کے سلام کی تاسی امام حسین دے زریدے اسلام علیکہ یا وعدد لاحر حسین زریدی جو جواب آیا سلام دا جواب آیا منا بھکسانو نا کیا پکا سیدینو جواب ہی آیا انہوں نے شہید کار شدیا وہ شہید ہوئے نہیں ابراہیم مجاب اپر کلندر پاک جڑے نے سائیاں دی ڈوٹی آلے سائیاں دی امر نہ لائے سو سین دی نگری میں خالی آت نہیں سان آئے گاندی دان مہاتھ میں مزفر پوراڑیوں جڑے گیرہ دی طرف جڑا گیرہ دی طرف سین دے دا کھڑایا وہ بھی خالی ہاتھ نہیں آیا ایک تلوار لے کے داخل ہو رہے ایک بابل ہوائے جدا علم لے کے سین دے داخل ہو رہے شیعہ سنی پھائی سین دے جا کے وہ سین دے ہر چوک تلوارا نٹک دیا نظر محمد بن کاسم کامیاں وہ سین دے ہر چوک غازی دانم نہراندہ نظر آئے تکلندر کانیاں اللہ علیہ وآلی اللہ اللہ علیہ وآلی اللہ تبچھو ہے شاہد اللہ علیہ وآلی اللہ 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 تبچھو ہے پندے کالے علمدے پارے جاندے لے کیتے لے گیا تو انہوں پتہ پٹراؤں پمپا دے کینے کو چندے لگے ہوں دے پٹراؤں پمپا مفتلی پارے جاندے چندے ہوں دے گرین وائٹ یلو سینی جاتی یلو اسے چندے دی لوگ مخالفت نہیں کر دے کالے علمدیوئی مخالفت کیوں مفتلی پاکے جننے نیلے پیلے چندے کوٹھے دے چڑے لگے لے جاننے غازی دانوں نگانے رہا دے علم غازی دا کوٹھے دے چڑے یا دے نہیں تیری آس میری آس تیری آس میری آس تیری آس میری آس سعیدوں مومنوں کھرانچو سا آدم لائن اے جبی علمین بارگاہ جبی علمین پانو پتا ہے پانو چندہ مانا کیے لسان اور عرب کتاب ہے ابن مرزور کی فریکی دی بڑی لوگتہ موسوحہ ہے بڑی بڑی کتاب ہے وہ دویچہ ابن مرزور کا فریکی لے گھڑا ہے اب پانو سو سے شیر نو کئی دنے چیدے پڑے شیر بھی ڈرن سو شیر نو پاس اگلی گر مار خطہ لیے کسی دا جتنا ظرفے انہیں انہیں سمجھے انہیں سعیدوں مومنوں کھر آباس لفظ نو گینتی چھ لکھے دیں نا گینتی ویچ آباس نام دا عدد باندہ سات گینتی ویچ اگر آباس لکھنا ہوئے دے ساتھ لکھا دیں جیتا مطلب ہے اب پاس علم ویچ اگر آباس دا عدد کیے ساتھ زمینہ کینین آسمان ہفتے دے دن کابے دے چکر جنہیں جاندار بغیر ماباپ دے پیدا ہوئے ہو کتنے امام سادق دے اپنے پتر مولا حسین نے رہ بن پتر کینے دیتے امام زمانہ دا اپنا عدد امام زمانہ دے اصحاب دا عدد تیر سو تیرہ جمع کیتا جائے تے باندہ ساتھ سجدہ کرن دے دوران زمین تے ازاں کتنے لگ دے سورہ فاتحہ دیا آیتاں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم گینتی چلی کے دے کی لکھنا ہے سات سو چھیا سی مَشْفِل ساتھ سوچیں ساتھ اللہ تاکوی نہیں فلسائی تری ہو ساتھ ساتھ ساتھcı چنگے گردن مروڑی کے بعد اللہ تک بھی نہیں پہنچ ساکتا جب تک غازی نے مسئلہ نہ پڑھائی کہوں پہ ساتھ سو چھے اس ہی لگا نا غازی پھر بھی پہلے ہیں ساتھ سو چھے اس توڑا میرا چھے ماں امام غازی عباس دی زریتے جا کے کہیں دے ارشاد فرما دیں السلام علیکہ یا عبدالصالح اے اللہ کے نیک بندے میرا تجھ پر سلام یا عبدالصالح اللہ کے نیک بندے میرا تجھ پر سلام شیعہ سنی یہ نماد کی کہیں ہیں السلام علینا والا عباد اللہ حصوالحین میرا سلام ہو نیک بندوں پر وہ نیک اسی کسی نہیں ہے اسی غیر مزہومہ نیک ہو وہ ہے جنہ مولا صادق فرمایا عباس تو نیک ہے میں قرآن چاہ کے اعلان کرنا ہے شیعہ سنی یہ جی تو تو نماد پڑھنا ہے اتشاہ اتشاہ لفظ یانا ہے سلام پڑھ دیانا ہے السلام علیکہ اسلام علینا والا عباد اللہ حصوالحین میں قرآن چاہ کے کہنا مسلمانہ تیری نماز ویچھ غازی ہے یہ تو عباد اللہ حصوالحین کہنا تیری ویچھ مولا پاس آجانے ہے فوتر دے ذکرنا نماز ٹھیک ہے چلے آپ کو دے ذکرنا الباطل کی سلام علینا والا عباد اللہ حصوالحین سلام علینا والا عباد اللہ حصوالحین حصوالحین تو مراد سرکار غازی اپاس ہیں کیونکہ مولا صادق فرمایا تو صادق ہے اگر جو ہے نا میری حصوالحین یہ پاس تھی بڑی عظمت ہے یہ دیتے ہیں نا مکمل گفتگو کرانے گفتگو ہوگی چلی گئی تین میں چیزیں بیان کی تیا عظمت رسالت بیان کر دیا ایک میرا نبی سارے نبی ہیں تھا سردار ایک میں کہا میری نبی ہو ہنچیس دی نبود غیر محدود تیسری گار کی تیا میرا نبی خاتم نبی جی نے ایک ختم نبودی مور لاک اسی پڑھنیاں علیون ولایتی حدیدہ اعلان کرنے سب میں نبودی وہ اور لاک کیونکہ جب ولایت ملی ہے تیمیر کائنات دیتا ہوں تیمیر گلم ملے تا ہم یہ حیدر کرار دیتا چھتی کتابہ نے حدیث شروع حدیثیاں سوڑے مکیت امیٹھے مدنی ثبت کمت باری سرکار ارشاد فرمایا انا مدینہ تلعلم وعفا لین بابوہا میں علم کا شہر ہوا نہیں اس کا دروازہ انا مدینہ تلعلم وعفا لین بابوہا فما نراد علم فریاد برباب جو علم لینا چاہتا ہے دروازے سے یا ایک کندان نہ ٹھپ گفتگو سبیٹا ہے کہ جمعہ سورا کی سعیدو مومنو شیعہ سنی پائیدو مدینہ چکی یو دی بار آیا سوپڑا کرو جیچے نہیں آیا مسئلہ ہو دے کڑ پوئی دا مزفر پورا لیو جنہا ہے مہین سی اے مہین انہوں پوچھے تو کون ہوں نے آیا کہا میں عالم یو دی نے آیا کہا اچھا تو عالم ہے تو دس سکڑی شایدی اکے دو نہیں کچھ ہے دو ہے تین نہیں تین ہے چار نہیں چارے پنج نہیں پنجے چھے نہیں چھے ست نہیں ستے اٹھ نہیں اٹھے نو نہیں نو ہے دا نہیں دا ہے جارہ نہیں جارہ ہے بارہ نہیں انہوں نے آیا کہا میں آتے سویر دی روٹے کوئی نہیں کھا دی اس وقت شیعہ سنی پائیو حضرت سلمان محمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک صحابی مہین پہ اہل بیعت صحابی وفادار صحابی مومن حضرت سلمان محمدی فرمایا انہوں چھاڑے دیتے بار بار کارتنوں انہوں نے کلے جا جرا حق دا امام شیعہ سنی پائیو حضرت سلمان محمدی سلمان محمدی یہودی نو لے کے مولا علی دے کوڑا ہے مولا علی ونیاں دے بڑی تو یہودی مولا علی نو پوچھتا ہے اوکیڑی شہویجڑی ایک کے دھو نہیں دو اے تین نہیں تین چار نہیں چار پنج نہیں میرے مرشد علی فرمایا اللہ حق کے دو نہیں آدم اور حوہ دو ہے نہ تین پولے رضا فرشتے تین ہیں چار آسمانی کتابان چار ہیں پانج روزی آباد مرمازہ پانج ہیں چھے زمینوں آسمان اولا چھے راتا جو بڑا ہے راتا چھے ہن ساتھ نہیں آسمان اللہ نے ساتھ بنانے ساتھ نہ تھے نہیں جنہ رابدار شانہ فرشتے آتھے نہ ہو نہیں حضرت نو تجڑیاں الوان آدل گھنیاں نوہن دانے میرے مرشد علی فرمایا موسیٰ علیہ السلام آتے تینہ راتا اللہ اصافہ فرمایا راتا دا ہن یارانے یوسف علیہ السلام نے کھا بجڑ تارے دیتھے یارانے بارانے کوڑیا حق دے امام بارانے تیرا جو ہیے حق دے امام بارانے موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں شہل اللہ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں جو ہمیرے قائنات دیتا ہیتا 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 ہے تو شہزادیں نہیں ڈٹھے مسئلہ حسن مجتبا کو پوچھ مسئلہ حسین گلا پوچھ کہیں دا بچے نے فرمایا حج جتے خدا ہے مسئلہ پوچھ مظفر پوراڑی کو کہنا نہیں کہا مسئلہ یہ پوچھنا ہے جیسے بندے نے حاجدہ احرام بتا ہوئے تے شتر مرک دینڈے پون کے کھار وہ تا کفارہ کی کہیں دا موڑا مسئلہ میں کسے اور کوڑا بھی پوچھیا انہیں اتنی دیر نے شیعہ سنی پھائی نواز رسول شہزادہ امن و حضرت امام حسن مجتبا امام حسن پاک قریب آئے سوالینو آکے اپنا سوا تو حرام کہیں دا پوچھنا ہے جیسے بندے نے حاجدہ احرام بتا ہوئے تے شتر مرک دینڈے پون کے کھار وہ تا کفارہ کی امام حسن پاک فرمایا بابا اس سوالی سے کہتے ہیں جنہیں آنڈے پون کے کھا دے زو اونیا اونٹنیا لوے اونہنو حاملہ کرائے جڑے پچے پیدا ہوں نے راہ خدا و جزاد کا اور سوالی کا لکا حملت زائیہ بھی ہو جانتے ہیں امام حسن مجتبا فرمایا ، تو ستم کی کہکھیں نا مجتبا فرمایا جہاں، جانتے ہیں کہ ستم کی راہی کھگا ، ستم کی راہی کھگا، ستم کی راہی کھگا، حسن پاک فرمایا مجتبا ستم کی راہیں اللیا ڈا مکابلہ کرانےہ کوڑے مار کے رسطہ پہ لیں دے سان جی تو زاہرہ دا لادا ہے ساریاں کہ را چھاڑ دیو رسول دا پتر پہ آؤں دا ہے رسول دا پتر پہ آؤں دا ہے یہ آخری بات سوڑا دینا ستمہ امام پاک ستہ کھانے کابید کوڑ کے وقت دا حاکم زیدتے سار پوچ گیا حسد کی تا حاکم میں آن میں نورا نہیں ملیا کوڑے مارے نے میرے سپائیاں تامن کو یاد لپا ہے حاکم دا میں آن کہ موسیٰ کاظم آیا تھے لوگ آ پی را چھاڑ دیتا ہے کہا لگا تُسھی رسول دا پتر کی میں سارے لوگ پہ آن دے رسول دا پتر آئے را چھاڑ دیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا لگا تُسھی رسول دا پتر کی میں نظر ٹھوڑ دیئے پیو تم تُسھی علید اولاد اور رسول دا پتر کی میں جڑا جواب میرے ستمہ امام نے دیتا میں سنا دیا قرآن پاک ستمہ پارا سور انا میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم بَقِلْ قَوْجَةُ نَعْتَئِنَا هَا عِبْرَیْمَا رَقُومِنَا عَرْبَرَجَاتِ مَنَا شَاعِنَا عَرْبَقَ حَكِيمُ عَلِيمُ وَا بَحَبْنَا نَوْيسَاقْ وَا يَاقُبَ قُلَنْ عَدِينَا وَرُوحَنَ عَدِينَا مِنْ قَبْلُ بَمْنِ ذُرْعِيَةِ موسیقی موسیقی اگر اس پاک خاندان دلوں کا حیاء کر دے امام حسین رسول دا پتر سمجھ دے مولا حسین مدینہ چھڑنا پھنی دا اٹھائی رجبن وزادارو مقالرز کی تاسی امام حسین نے مدینہ چھوڑی آئے مدینہ چھوڑ دیا کریم کربلا نے سورہ قصص دی اس آئے دی تلاوت فرمائی وَخَارَجَ مِنْهَا خَائِفَنْ يَتْرَقَبُوا وَقَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ الْخَوْمِ ظَالَمِينَ یہ آیت پڑھ کہ امام حسین دسیا میرے تاورد حکمران فیرون تو گھٹ لیں امام حسین نے اٹھائی رجبن و مدینہ چھوڑیا شیعہ سنی سید گیر سید کرمہ رسول دا پرن اٹھائی رجب دی تاریخ حضادارو بڑی اہم تاریخ اٹھائی رجبنو امام حسین دیا کھانی تھٹک جناب رباب دے دل دے چین شہزاد اہلی اسگر دی زندگانی مبارکسی سترہ دین یا اٹھارہ دین جنہیں بزرگ بیٹھے ہو میرے گا سمجھے چاہے گی غریب تو غریب کرانے بھی عورت ہوئے جس نے تازہ بچے نو جنم دیتا ہوئے کاردیوں نو کام کرنے نہیں دے دے چالی دین نوان دے دے کروبار نہیں نکڑنا اپنے سہن میں کام کرنے دے قربان جاواں امی رباب تیری وفاداری تیری مظلومیت تو اٹھاراں دین دا اسگر ہے تیس سینکڑوں ملان دی را تیس شہر نامدار نا سفرکار بھائی پتا چلیا امام نے مدینہ چھڑیا اختیاراں نہیں چھڑیا اگر اختیاری عادت اندیتے ہو اس بیوی نو گھر چھوڑ جاتے جس نے تازہ بچے ہو جانم دیتا یہ میں ہجرت کی تھی ہے امام حسین نے جوہے موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی یا نبی پاک نے فرائن مکہ تو تانگا کے ہجرت کی تھی لیکن ازہ دارو امام حسین علیہ السلام دی ہجرت ویج موسیٰ نبی دی ہجرت ویج بڑا فرق ہے جدو موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی سی موسیٰ نبی دینار زینب کلسوم جنیاں بھینا نہیں سا پاک رسول نے ہجرت فرمائیے پاک رسول دینار امام زمانہ پرسہ کبول فرماؤں پاک رسول نے ہجرت فرمائیے تے رسول پاک دینار بھی صحیح بائد مطابق ایسی رفیقہ حیات نہیں سی جیسے نے تازہ بچے نو جنم دیتا ہو موسیٰ علیہ السلام پاک رسول اور امام حسین دی ہجرت وچ بڑا فرق ہے موسیٰ علیہ السلام اور پاک رسول حجرت فرمائیے تے غیر معروف رستیاں تو حجرت کی تھی امام حسین نے اپنیاں بچیاں نو اپنیاں بھینا نو نادلائے کے لازمہ طریقہ آزم معروف رستیاں تو حجرت کر دیا تیل شابان نو مکے پہنچے ازادار و بیتولہ دے زیر سایہ حرمتی مہینے گزارے او خانہ کعبہ جیدے بارے اللہ قرآن اچھ کے اندہ ومن داخلہ ہو کانہ منا جڑا بیتولہ ویچے داخل ہو گیا انہوں امن ہے شریعتہ مسلہ شیعہ سنی بھائیو حاجتے دوران جیزم دے ویچے جون ہی آجے انہوں بندہ نہیں مار ساکتا جیتے جانورانوں امن ہے اگر ظاہرہ دے لان انہوں بیتولہ امن ہوندہ حاجتو ایک دن پہلے اعرام کھوڑ کے نکہ اندہ اللہ دے گار تری حرمت سلامت رابہ محمد بن حنفیہ بھی حاجتی دیتلا بیتولہ پہنچ چکے سن جیتے انہوں نے پتا چلیا امام حسین نے احرام کھوڑ دیتے ہیں بارگاہ امامت میں چاہ کے عرض کی تھی مولا کہتے ایک دن تو بعد حاجتے ہیں تسی احرام کھوڑ دیتے ہیں امام حسین فرمایا آمارانی رسول اللہ وانا مازل نہ ہو میں رخواب وچ نانے نے حکم دیتا ہے میں جو کر لیا ہوں تعمیر مصطفیہ وچ کر رہے ہیں محمد بن حنفیہ جان دیتا ہے رسول اللہ حکم کو مسلمان نہیں ٹار سکتا ایت زاہرہ دا لان ہے ایت نواز ہے رسول ہے پھر ایک بات کہی محمد بن حنفیہ نے مولا تسی جو فرما دیتا ہے میں انکار نہیں کرتا تسی جانا چاندی ہو جو میں تسا فرمایا رسول اللہ حکم ہے لیکن میربانی فرماو زینب قرسون جیہاں پہنا دیتے چھوڑ جاؤ میں بھی علیدہ پترہ با حفاظت دینا نوں مدینہ لے جانا امام حسین فرمایا تیری تجویز ماکول ہے میں صحیح دیتے گھور کران لیکن جیدو عزاداروات رات دا بینا ہویا ہے کریم کربلا نے حاشمی جوانا نو حکم دیتا ہے محمد تیار کرو پاک بیویا نو سوار کرو محمد بن حنفیہ صبح دی نماز پڑھ کے اجیتا کی بات میں چکے تھا کہ زیا کھنا لے نیا کیا محمد بن حنفیہ تو تسویر پہ پڑھنے تینوں نہیں پتا زہرہ دلال بیدولہ چھڑ کے جائے میں وے کے آیا اٹھ دیار میں مرد پا بے رکابل نالائم نہیں سمجھ لیا محمد بن حنفیہ دیا امام دے پیچ کھوڑ کے گھر میں چاہے دور دے ہوئے آئین اٹھ دی بہار زینب آدیہ دیا اپنے ہاتھ پہ جو پکڑی امام حسین مخاطب ہو گیا کہ مولان تو ساتھی آگ کیسی تیری تجویز دے گھور کران گا تے ہون پاک بی بیا تسی محمداتے بھی سوار کروا دیتی ہیں امام حسین علیہ السلام فرمایا تیرے جامر تو بعد نانا دوبارہ خواب بھی ملے آئے نانے لے حکم دیتا الرحیل علیکہ بررحیل حسین جلدی کر بیتولہ چھڑ دے کیوں اسی جزیدی حاجی دے روب وے ترے قتل واسدے پہنچ گئے یہ بیتولہ ایتے خون خرابہ ہوئے گا بیتولہ دی حرمت پامال ہوئے جلدی کر چھوڑ دے بھائی امام حسین علیہ السلام مکہ جو نکلے احرام تروڑ کے بیتولہ چھوڑ کے حکم رسول اللہ شہزادی سکینہ سلام علیہ حدی روایت میں پڑھی وہ فرمانی ہے ساڑھے بابا رات انہوں سفر کروا دے سن تے دینِ سورج کی تپش و گرمی اور حدت تو بچانواستے سانوں آرام کروانے سن دونجا سی ڈاڑیاں پڑھتا سار سان اس وجہ مختلف منزلہ تے جلدو امام حسین پہنچے منزل زبالہ تے جنابِ ہورنال ملاقات ہوئی منزلِ قادسیت اور ایک مقام تے عبداللہ بن یکتر دی شہادت دی خبر ملی جنابِ سکینہ فرما دیا ان کے ایک منزل تے سی پہنچے شام دا کھانا کھا کے میں زمین تے سام گئی میری پھوپےوں میں کل سوم نے منو چھوڑی جلائے لیا تھوڑی دیر تو بعد میرا پازو ہلایا سکینہ اوٹ نیت و بیدار ہو صرف تیرا انتظار ہے شہزادی سکینہ روکے فرمایا پھوپی اسی بدل گیا زمانہ بدل گیا ہے سارے روک رات انہوں رام کر دینے ساڑھے نانے تھی امت نے ساڑھیاں نیند رہاں رام کر شدی مکہ تو کربلا دی طرف منزلہ تاہ کر دیتا تھا رو جنہوں امامِ حسین پہنچن منزلِ سال بھی آتے ہیں سبو سبو ہوتے پڑھاونایا کریمِ کربلا نے خیمہ زانوئے امامِ حسین اپنے صحاب دن آتے شریف ارماسن کوفر دی طرفوں کریمِ کربلا نے دو بندیاں نو اندیاں بکیا امامِ حسین نے اپنے صحاب نو دسیائے جڑے دو بندے پہ اندیاں کوفر دو اینہ دی منزل میں یہاں لیکن وہ قریب آئے جدو انہاں خیمے دیتھے عددہ نی طریق انہاں رستہ بدل دیا ہے امامِ حسین نے زوہر ابنے کائن بھیجیا ہے زوہر ابنے کائن کھوڑے تے سوار ہوکے گئے یہ دو شخص سنجھے بھی کھوڑے تے سوار قریب پہنچ کے زوہر ابنے کائن جیسے شجاہ نیا کیا من انتو ماتو سا کاؤنو ایک شخص بولیا نیا کیا میرا نا ہے عبداللہ بن سلیمان دوسرے لیا کیا میرا نا ہے منظر بن مشمائل زوہر ابنے کائن نیا کیا میرے امام تو اڑی منظر میں یہاں تي دوسری کی تے جا رہے ہو لیکن تیرے امام دا نام کیے زوہر ابنے کائن نیا کیا میرے امام دا نام امام حسین ہے انہاں کہا سچ چت دس تیرا امام امام حسین ہی ہیں زوہر ابنے کائن نیا حرفاں پیان دیتا ہے میرے امام دا نام امام حسین ہے سانو اپنے امام کو لاچا جو ہرے بھیجیا دیا کہ پچھے دھوئیں کھوڑے تے سوارا دورو ہی مولا حسین اڈٹھا ہے نا دعا نے گھوڑے تو اتر آئے نے زوہر ابن اکین پہلے اتر گئے تھا امام حسین دے قریب آکے پیاران چومی عبرو سے دیتے امام حسین جان دے تھا ساڑھے واسطے گھر پوچھی کوفاتی آئے ہو کی خبر نے آئے ہو اونا چوئے کو بول کے کہیں گے عبداللہ نومان بن بشیر گورنر کوفتہ معذور کر کے یزید حکم علی بن زیاد نے قبضہ کر لیا کوفے تھے اور انہیں سارے محبان توانے قتل کر دیتے نے کہیاں نو جیر ویچ سار دیتا کرفیوں نافت کر دیتا ہے بڑی مشکل اسی کوفے تو باہر نکلے ہیں دوسرا بول کے کہیں گا ہے غمناک خبرے وے توانے سفیر مسلم بن عقیل نوں بے دردی دے نار قتل کیتا جا چکا ہے اور مسلم بن عقیل دے میں زبان ہانی بن عروا وہ سنو نے شہید کیتا جا چکے عزاداروں میں کی میں جملہ بیان کرا تو سبرداشت کرسو بار المصائف کتاب جب میں لحظ پڑھیں ایک شخص بول کے کہیں دا مولا حسین جدو اسی کوفے تو باہر نکلے ہیں فیرج لئے ہما حابلن ویجورون ہما فلسواق فلسواق جدو اسی کوفے تو باہر نکلے ہیں مسلم بن عقیل تے حانی بن عروا دے پیرچ رسیبان کے جزیدی گلیاں بے چکسید رہے تھا تھے مسلم دا سار کٹ کے دالوں ربارہ دے دروازے دے پھو گیا سا کیونکہ اصحاب ایک خبر کا مناغ سن چکے سن ایک یا دو میٹھ اور عبادت کرنی ہے بھاروا کا پرسہ کبول فربائے تاریخ بھی سن دے جاؤ عبادت بھی کر دے جاؤ امام حسین اٹھے نے مسلم بن عقیل دے بچیاں نے خیمے چاہے حضر دارو لاہور جاؤ پاک دامنا چوکھڑتے کھلو کے پرسہ دیا کرو جڑے مردوں اندر نہ جایا کرو رسول دی یہ رسول دا خاندان پردادار علی دی شریف دیئے پردادار بیٹی ہے جی تو جاؤ اپسی دعا منگیا کرو بچے یا عورتہ لے جان دی انہوں اندر پھیسک دیو رکیہ سینڈ دی مزار وے چاپ اندر نہ جایا کرو دور کھڑے ہو کے دعا مانگ سکتے چوکھڑتے ڈاڈیا پردادار ہیں اے بنتی علی وقت کو وقت پورسہ دیا کرو راہے کر بناوے چجری سام تو پہلے اجڑی یہ رکیہ سینڈ آئے اور بھائی چودہ کتابہ جو دکھا سکنا دا ہور علی سین مولا علی پاک دی بیٹی ہے اے تجڑا شک کردہ ہو دا ایمان کمزور ہے پورسہ دیا کرو امام حسین مسلم بن عقیل دیکھا ہے ایک بڑے خیامے جی داخل ہوئے رکیہ سینڈ دیکھا ہے مولا ملو حکم کر دے تو ساں تکلیف کی دی میں تو انہی خدمت جہادر ہو جانتی چادر بچھائیے بنتی علی نے امام حسین تشریف فرماو ہے انہیں چادر تھے اچانک قضادارو مسلم بن عقیل دی بیٹی تاریخ اج او دا نام حمیدہ دکھئے مسلم بن عقیل دی بیٹی حمیدہ امام حسین دی چھوڑی چاہ کے بیٹھئے ماساہا یدہ ہو ادارا سہا کریم کر بڑا حسین پیار بڑا ہاتھ پھیر ہے حمیدہ دے ساتھ پھر کارتے عربی کتابہ چمیل گناہ گا رکھانا نفذ پڑھیں حمیدہ بولتے کہیں دیا اسنو بہی انہ والدی قد قدانہ بہو مولا جو میں پیار پہ کر دیا جو میں کوئی یتیمانا پیار کر دیا مولا میں یتیم ہو گئی امام حسین فرمایا ہاں تو پر دے سوچ یتیم ہو گئی تیرا بابا بے دردی دنار قتل کر دی تاگیا حمیدہ فکر نہیں کرنی کسی چیز دی ضرورت ہوئے میں امام تیرے سہر دے موجود ہوں مزفر کو راڑے ہو سید مومن تشریف فرماو میں بیمبردے کھڑا میں پاک سین دی مخاطب کر کے کنہ پاک دامنا مخدومہ تیرے پردیس ویچ اجڑن دا سانو بڑا ارمان دعا کرو شادہ کسی دی بچی پردیس ویچ یتیم نہ ہوئے حمیدہ تیرے باب دا تیرے پھائیاں دا پورسا دینا سواب سمجھ دینا لیکن حمیدہ تیرے باب دا تیرے پھائیاں دا پورسا دینا سواب سمجھ دینا لیکن حمیدہ تیرے خوش نصیب پردیس ویچی دو توں یتیم ہوئی حسین جی امام تیرے سہر تے موجود آئی پرہائے شہزادی سکینہ تیری اپڑی کس وقت دا مہرم جیدہ توں یتیم ہوئی ظالمہ تے لوگ کبا چہ مارے ظالمہ تے دور کھچ لے توں بابا بابا کردی زمین دے جو اللہ علانہ اللہ علاقہ اللہ علاقہ اللہ علاقہ